جیسے مالی جی یہاں پہ میں کھڑا ہوں ایز ایک کسٹومر آیا ہوں آج میں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کی فیکٹری ہے آپ تو بڑے انسان ہو بڑے آدمی ہو فیکٹری ہے آپ کی ہے نا ایم ایس کے نام کی فیکٹری رکھ دیتا ہوں اور اس فیکٹری سے ٹیبلیٹ منفیکچر ہو کر آئی اب یہ ٹیبلیٹ کو میں خریدنے آیا ہوں کیونکہ آپ کی کمپنی کا بہت زیادہ نام ہے کہ بھائی اس کمپنی کی دوائیاں بہت اچھی ہوتی ہے یہ کمپنی بہت ہی اچھی کوالیٹی کی دوائیاں بناتی ہے یہاں پر کوالیٹی کا منیجمنٹ بہت تگڑا ہوتا ہے تو میں نے سنا میں نے دیکھا میں نے یوز بھی کرا اور مجھے پروڈکٹ اچھا بھی لگا تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے پیشنٹ کی اور ویکن سے کسٹومر کی اور آپ کی فیکٹری کی دو جگہ کی میں بات کر رہا ہوں اچھا ایک بات بتاؤ میں ایز ایک کسٹومر آپ ہی کی فیکٹری پہ کیوں آیا اب یہ مت بولنا سر جان پہ چانے نہیں نہیں بھائی فیکٹری تو اور بھی بہت ہے پھر میں آپ کی فیکٹری پہ ہی کیوں آیا کیونکہ آپ کی فیکٹری جو دوائی بناتی ہے اس کی کوالیٹی اچھی ہے اس کی ایفکیسی اچھی ہے اس کی پوٹینسی اچھی ہے اس کی سیفٹی اچھی ہے اس کا تھرپٹک ویلیو اچھا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہے اس کے ٹاکسک افیکٹ کم ہے اس کے ایڈورس افیکٹ کم ہے اور آپ کو product recall کرنے کے ابھی تک ضرورت ہی نہیں پڑی مطلب market سے product کو واپس مانگانا جب کبھی بھی adverse reaction آتے ہیں تو market سے product کو واپس مانگانے کو کہتا ہے product recall اس کے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی تو اس condition میں مجھے پتا لگا کہ یہ تو ساری اچھی بات ہیں تو customer ہونے کے ناتے میں اسی company کی دوائیاں لوں گا MS کے company کی دوائیاں میں لوں گا ٹھیک ہے اب customer کے mind میں کیا چل رہا ہے customer کے mind میں چل رہا ہے اس کی quality اچھی اس کی safety اچھی اس کی efficacy اچھی ٹھیک ہے تو customer کی acceptability بڑھے گی customer جو ہے easily accept کر لے گا کہ ہاں دے دو دے دو اچھی دوائیاں آپ کے آن کی ٹھیک ہے دوسرا آپ کی company کی sale بڑھے گی اگر میں یہاں پر لکھوں تو آپ کی company کی کیا ہوگی sale بڑھے گی ایک trust develop ہوگا آپ کی company کے نام سے ایک emotional factor develop ہوگا میرا کہ یہ تو بہت اچھی company ہے کتنی محنت کرتی ہے باقی companyیاں دیکھو کتنی ملاوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب ultimately goal کیا ہے کہ یہاں پر quality بہت اچھی ہے اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں تو آج جو میں آپ کو unit پڑھانے والا ہوں وہاں پر یہ word جو ہے quality یہ میں آپ کو دو سو بار use کرنے والا ہوں اسی unit میں اسی lecture میں دو سو بار quality بولنا پڑے گا کیونکہ ہر جگہ ایک ہی چیز پر focus کیا ہے کہ ہمارے product کی quality اچھی ہو safety اچھی ہو efficacy اچھی ہو potential اچھی ہو authentic value اچھی ہو ہماری company کی brand value رہے market demand رہے ہمارے customers ہم سے satisfy رہے customer کی need ہم پوری کر سکے customer کو ذرا بھی دکت ہم نہ دے جس سے ہماری sale بڑھتی رہے اور ایک بات بتاؤ سیدھی سی بات ہے اگر company کی sale بڑھ رہی ہے تو company کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں ان کی salary بھی بڑھے گی ٹھیک ہے اور بندوں کی اگر salary بڑھے گی بندوں کے پاس پیسہ آئے گا تو بندے اور اچھے سے کام کریں گے بندے جتنا اچھے سے کام کریں گے اتھا اچھا quality product بنے گا جتنا اچھا quality product بنے گا اتھا اچھا patient کو comfortable ہوگا جتنا اچھا patient کو comfortable ہوگا وہ اور sale کرے گا یہ اور sale کریں گے تو اس طرح سے یہ پوری marketing چلتی رہتی ہے جتنی اچھی quality کا product آپ بناوگے اتنی آپ کی sales ہوگی آپ کی company کی growth ہوگی آپ کی manufacturing area کی growth ہوگی آپ کے جو بندے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی growth ہوگی سبھی کی growth ہوگی سبھی کو فائدہ ہے اور ultimately patient جو ہے acceptable کرے گا اس drug کو patient acceptability بڑھے گی ساتھ ساتھ patient کا trust develop ہوگا patient کا emotional factor develop ہوگا بہت طریقی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ پورا business ایک طرح گا آگے چلتے ہیں آپ کو دے رکھا ہے TQM total quality management تو دھیان سا سننا total کا مطلب ہوتا ہے whole مطلب complete پورا ہے نا quality کا مطلب ہوتا ہے excellence مطلب کی آپ کا جو product ہے اس میں کوئی بھی defect نہیں ہے zero defect دھیان سا سننا ابھی definition سمجھوں گا اس لیے بچوں والی چیزیں بتا رہا ہوں total کا مطلب کیا ہوتا ہے complete quality کا مطلب کیا ہوتا ہے excellence product میں zero defect اور management کا مطلب کیا ہوتا ہے act to control اور regulate ٹھیک ہے تو اس کے definition کیا بنے گی total quality management is the act of managing whole دیکھو یہاں پر کیا کرنا ہے manage کرنا ہے کس کو manage کرنا ہے whole کو مطلب کی total کو مطلب کی سارے process سارے procedure سارے step کو آپ کو manage کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کا جو final product ہوگا وہ بنے گا excellence والا مطلب quality والا تو دھیان سے سننا ایک example سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے مال لیچہ آپ کے پاس raw material ہے اور raw material سے آپ final product بنا رہے ہیں آپ tablet بنا رہے ہیں تو پھر اس دوران آپ کو excipient rate کرنے پڑیں گے granulation dry granulation wet granulation mixing blending پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا granules بنانے پڑے گی ان کی flow property دیکھنے پڑے گی ترہ ترے کی properties match کرانے پڑے گی solubility lipophilicity pH partition coefficient pk سب کچھ دیکھنا پڑے گا تب جا کے final product بنے گا اور وہ کو بھی quality والا بنے گا تو یہاں پر سیدھا سا ہے manage کرنا ہے whole کو تاکہ آپ achieve کر سکو excellence کو اب اگر میں ISO کے according اس کی definition دیکھو international organization for instantization international یہاں پر L آئے گا international organization for instantization ISO کے according TQM کیا ہوتا ہے ایک management approach ہے ٹھیک ہے جو کی focus کرتا ہے quality پہ دیکھو لکھا ہے TQM is a management approach of an organization which is focused or we can say centered on quality اور quality کو manage کرنا کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس organization میں اس institution میں جتنے بھی بندے کام کر رہے ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اور ہر step کو دھیان سے کرنا پڑتا ہے تب جو quality والا بندتا ہے تو based on participation of all members aiming benefit to all its members and society دیکھو یہاں پہ لکھا ہے based on participation of all members سبھی member کو برابر participate کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو فائدہ ملے گا society کو فائدہ ملے گا patients کو فائدہ ملے گا اور members کو بھی فائدہ ملے گا پھر principle بتا رکھا ہے tqm کا یہاں پر آپ کو بتا رکھا ہے principle of tqm دیکھو باتیں ساری بھئی جو میں نے آپ کو lecture کے starting میں بتایا کہ patient demand کو پوری کرنی ہے patient expectation کو پوری کرنی ہے patient جو ہے satisfy ہونا چاہیے patient کی accept ability بڑھانی ہے جس سے ہماری company کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھو customer focus leadership employment process approach continuous improvement supplier quality strategic planning communication recognition and reward recognition and reward کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بھی بندے quality اچھے manage کری مان لیجے کوئی leader تھا کوئی supervision تھا تو اس بات کے لیے appreciate کرو دیکھو سیدھی سی بات ہے اگر آپ کی team میں کوئی کام کر رہا ہے اور اس نے تھوڑا بھی کام کیا تو اسے appreciate کرو تاکہ وہ اور اچھے سے کام کرے اور اس کی salary بڑھاتے جاؤ تو آپ بھی height of success پہ لکھے جائے گا سی دیسی بات ہے ویوار سے ویوار بنے گا اس کے بات ہے the key elements of TQM principle کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں key elements تو اس میں بھی دیکھو آپ کو کئی سارے points similar دیکھنے کو ملیں customer focus continuous improvement employee empowerment پھر آگے آپ کو لگ گیا کہ نہیں آپ کو پتہ لگ گئی کس طرح سے کر نا ہے اس کے بعد آپ کو effective supplier quality management ensure ensure sure mle گئی کہ جو defect ہے اب وہ کم ہوگا variability جو product بنانے میں changes آرہے تھی وہ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی communication اچھے ہو گئے leadership اچھی ہو کو profit ہوتا جائے گا اور آپ کو ایک pattern مل جائے گا تو پھر آپ کو بار بار محنت نہیں کرنی پڑے گی تو cost reduce ہو جائے گی اب advantage دے رکھیں TQM کے وحی ساری بات ہیں واپس customer satisfaction efficiency بڑھانا employee کو involvement کرنا employee کو motivate کرنا اس کی تعریف کرنا تاکہ وہ اور اچھا سے کام کرے اس کو appreciation کرنا اس کو appreciate کرنا یہ ساری بات ہیں اب disadvantage کا کیا ہے disadvantage میں ہے کہ initial investment بہت زیادہ لگتا ہے پھر ہر بندے کو training دینی پڑے گی کیونکہ آپ کی company کا نام چل رہا ہے اور اگر کوئی نیا بندہ آتا پڑے گی investment بہت زیادہ لگتا ہے training بہت زیادہ دینی پڑتی ہے پھر measurement challenges آتے ٹھیک quality کو آپ measure کر پانی کر پارے quality کو match کر پانی کر پارے level کو match کر پارے یا نہیں کر پارے وہ ساری challenges پھر burn out and stress اب اگر بندے کو اتنا سار بندہ پسینے پسینے ہو جائے گا مطلب کی workload بڑے گا pressure بڑھتا employees پہ کیونکہ obviously ہمیں market demand بڑے گی زیادہ production کرنا پڑے گا زیادہ quality کا دھیان رکھنا پڑے گا ہمارا نام پہلے سے چل رہا ہے ہمیں اپنا نام بنا کے رکھنا پڑے گا تو بہت زیادہ stressful condition ہو جاتی ہے اس لئے motivation دینا ضروری ہے ساتھ difficulty in sustaining TQM effort TQM کو manage کرنا بہت مشکل ہے اس کے بعد lack of top management commitment leadership ہی نہیں ہے تو بھی دکھکت ہے leader ہونا ایک اچھا leader ہونا بہت ضروری ہے جیسے میں آپ guide کر tough topic ہے بہت پریشان ہو جاؤ گے تو ایسا تمہیں کبھی بولا بھی نہیں ہے نا بولوں گا تو آپ کو کیا ہوگا تو وہ والی بات ہے سمجھ